ہلو دوستو پتھان مووی کا سانگ بے شرم رنگ جیسے ہی ریلیز ہوا تب ہی تمام بھکتوں کے راتوں کی نیند اڑ گئی آپ کو بتاتے چلیں کہ پتھان مووی جو کی پچیس جنوری کو ریلیز ہونے والی ہے اس کے بائی کارڈ کی تیاری کافی مہینے پہلے سے ہی چل رہی تھی اس مووی پر بوال تب شروع ہوا جب بے شرم رنگ سانگ ریلیز ہوئی اور اس میں دیپکا پادو کون بھگوار رنگ کی بکنی پہنی ہوئی شاروخ سے چپٹی ہوئی دکھائی گی تب ہی بھکتوں کے ہوش اڑ گئے اور ان اندھ بھکتوں کی بھاونائیں اہت ہونے لگی پہلے تو شوشل میڈیا پر پتھان بائی کارٹ ٹرینڈ کرایا گیا پھر اس کے بعد خبریں آ رہی ہیں کہ مدھے پردیش کے ان دور میں شاروخ خان کا پتلا بھی جلایا گیا اور کہا گیا کہ پتھان فلم میں بھگوار رنگ کا اپمان کیا گیا ہے مجیم بھگوار رنگ کا قبول مجیم بھگوار رنگ کا قبول تو وہیں ایم پی کے گرہ منطری نوتم مشرا نے چیتاونی والے شبدوں میں کہا کہ میں نویدن کروں گا کہ درشت کو ٹھیک کرے انتہا مدھے پردیش میں اس فلم کو انومتی دی جائے یا نہ دی جائے یہ ویچارنی پرشن ہوگا اور ساتھی ساتھ دیپکا پادکون کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا حصہ بھی بتایا گانے میں پریپت کی گئی ویس بوسا پرثم دشتیہ بہیاد آپتی جنک ہے ساپ دکھ رہا ہے کہ دوسرے تو مان سکتا کہ کارن یہ فرمایا گیا گانہ ہے ویسے بھی دیپکا پادکون جی ٹکڑے ٹکڑے گینگ کی سمرتک رہی ہیں جینیو والے اس میں اور اس لیے میں یہ نیویدن کروں گا کہ اس کے درشیوں کو ٹھیک کریں ویس بوسا کو ٹھیک کریں انمیتہ مدیپردیش میں اس فلم کو انومتی دی جائے یہ نہ دی جائے یہ بچارنی پرشن ہوگا وہیں پنیت کمار سیہ نے ایک فوٹو شیئر کرتے ہوئے اس بائیکارٹ گینگ کو محتور جواب دیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اس سے دھرم کے ٹھیکے داروں کو کوئی آپتی نہیں ہوگی کیونکہ ہیرو کا نام اچھے کمار ہے اور ہیروین کیٹرینا کیف ہے دقت بس اس میں ہے کہ ہیرو بھارتی مسلمان نہ ہو ہندو تو کاناڈائی بھی چلے گا وہیں دوسری فوٹو ٹیویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کے نام کے آگے خان نہیں ہے اس لیے بھکت ویرود نہیں کریں گے وہیں اب شارو خان نے بھی اس مدے پر اپنی چپی توڑی ہے انہوں نے بنگال فلم فیسٹیول کے درمیان ایک ڈائلوگ کے ذریعے ان انڈر بھکتوں کو محتور جواب دیا ہے ایک ڈائلوگ بول دیتا ہوں کوئی میں آپ کے سامنے اپنی کرسی کی پیٹی بانگ لیجئے موسم پگڑنے والا ہے اور یہ بات بتانے میں مجھے بلکل بھی آپتی نہیں ہے کہ دنیا کچھ بھی کر لے میں اور آپ لوگ اور جتنے بھی پوزیٹیو لوگ ہیں سب کے سب زندہ ہیں اس پتھان بائیکارٹ کے ٹرینڈ کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کمنٹ شکسن میں ضرور بتائیں ابھی کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی خبر کے ساتھ جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں موسیقی موسیقی موسیقی